موسیقی نہیں ہونا چاہیے ملوث افراد کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا دوہزار تیرہ اور اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا یہ بھی کہا اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے نیتن یاہو کسی بھیڑیے سے کم نہیں انتخابی کرویز پر بلے کے ساتھ ہی اتریں گے کھلاری ڈٹ گئے منگل کو عدالت جانے کا اعلان الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا سپریم کورٹ میں جانا ہے یا پیشاور ہائی کورٹ میں تحال یہ فیصلہ نہ ہو سکا بریسٹر گوھر نے بلے کے نشان کو چھیننا سازش قرار دے دیا کہا فیصلے کو چیلنج کریں گے عدلیہ سے درخواست ہے ہماری پٹیشن کو سنا جائے انتخابی نشان روکتے ہیں تو مقصود نشستیں آزاد لوگوں کو ملیں گی ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بہت کمزور ہے الیکشن کمیشن نے اب تک مسدقہ کوپی فراہم ہی نہیں کی آٹھ فروری کے انتخابات کا فیصلہ عوام کریں گے مہگائی کا ظلم دھانے والوں کا صفایہ کریں گے انتخابی پرچی بتائے گی عوام کس کو چاہتے ہیں صدر مسلم لیگنون شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو رہنماؤں کو بھرپور تیاری کی ہدایت کہا کارکن گھر گھر نواز شریف کا پیغام پہنچائیں عوام کی طاقت سے مسلم لیگنون فتح حاصل کرے گی نواز شریف کی قیادت میں تمام وعدے پورے کریں گے حلقہ بنیوں پر اعتراضات انتخابات کے نتائج مرتب کرنے کے بعد سنیں گے حلقہ بنیوں پر اعتراضات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ جاری فیصلے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیا گیا الیکشن کمیشن نے کہا سپریم کورٹ کے شیڈل اجراق کے بعد حلقہ بنیوں پر اعتراضات کو سننا انتخابی پروگرام کو متاثر کرنے کے مساوی ہے انتخابی دنگل کے لیے ہیوی ویٹس میدان میں اترے کاغذات جمع کرانے کا آج آخری دن شہباز شریف نے قصور اور کراچی سے کاغذات جمع کرا دیئے مریم نواز قومی اسمبلی کے تین حلقوں سے میدان میں اتریں گی اینے ایکسو انیس ایکسو بیس اور ایک سو ساٹھ سے کاغذات جمع بلاول اینے ایکسو چورانوے اور ایکسو ستانوے سے کاغذات جمع کرائیں گے پی ٹی آئی کے ش WAR افضل مروت پشاور سے الیکشن لڑیں گے نہار سے قومی اسمبلی کے نوازی امیدواروں کے کاغذات جمع انجاب اسمبلی کے لیے دو سو چالیس امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے کے پی سے اینے کی دس نشستوں کے لیے چون امیدوار میدان میں بلوچستان کی سولہ نشستوں پر تین سو اکیس امیدوار مدد مقابل زمانت تو مل گئی رہائی نہ مل سکی رہنمہ تحریک انصاف شام عمد قریشی اب بھی اڈیالا جیل میں موجود سپریم کورٹ سے مصدقہ نکول کی وصولی میں تاخیر ہوئی عدالت کے جیج کی اڈیالا جیل میں سمات کے باعث مچل کے جمع نہ ہو سکے روپکار منگل تک جاری ہونے کا امکان جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیٹی بہربانو قریشی نے کہا کسی کو معلوم نہیں تھا آج عدالت لگے گی صبح ساڑھے آٹھ بجے بتایا گیا آج عدالت لگ سکتی ہے یہ کس قسم کا ٹرائل ہے سائفر کیس میں اہام گواہوں کے بیانات کلمبند آزم خان اور اسد مجید نے بیان ریکارڈ کرا دیئے اڈیالا جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل میڈیا سے گفتگو میں پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کہا سپریم کورٹ نے تقنیقی بنیادوں پر زمانت دی اثرات ٹرائل پر نہیں پڑیں گے سپریم کورٹ کے پاس کسی بھی ملزم کو زمانت دینے کا اختیار ہے اس تغاثہ کی تمام گواہوں کے بیانات کلمبند ہو چکے ہمارا کیس پچپن تھری اے کا ہے جس کی سزا چودہ سال یا سزائے موت ہے پروسیکیوٹر ظلفقار عباس نے کہا ٹرائل میں رکاوٹ آئی تو زمانت ملزوکی کے لیے عدالت جائیں گے بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا انتخابات میں حصہ لینے کا حق مانگ لیا توشہ خانہ کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم قرار دینے کی استعداد سپریم کورٹ آفیس نے درخواست پر اعتراض لگا دیا اپیل کے ساتھ دستاویزات مکمل کرنے کا حکم پہلے لادلہ کر کے دو ہزار اٹھارہ میں آٹی اس کو بٹھا کر مسلط کیا گیا اب معصوم کیا کہ مسلط کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے نشانے پر سیفر کیس میں زمانت پر اعتراضات مریم مورنگ زیف نے کہا جب مرضی معصوم جب مرضی لادلہ بنا دو عوام بھیڑ بکریاں ہیں آئین کے خلاف مرضی کروانے والے کو معصوم کہا جا رہا ہے معصوم کو گوڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے کیا ملک سے کھیلنے والا معشد تباہ کرنے والا معصوم ہیں ریاست پر چڑھائی اور خزانے پر ڈاکے کا جواب دینا پڑے گا ملک احمد خان بولے سائفر کو بنیاد بنا کر ماضی کی حکومت نے سیاست کی سائفر کے معاملے میں جلسوں میں تخاریر کی گئیں کیا آئین صرف آمر ہی توڑتے ہیں محسن شاہ نواز رانجہ نے کہا گھڑی چور کو صداقت اور امانت کا سیٹیفیکیٹ دیا گیا کیا بڑی پارٹی کا مطلب ہے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا عدالت کیسے کہہ سکتی ہے یہ بڑے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے سائفر کیس کے فیصلے پر سوالات شہر جیل میمن نے کہا بانی پی ٹی آئی نے سائفر کو سیاسی رنگ دیا غلط بیانی کے باعث ملک کی معیشت بیٹھ گئی سائفر لہرانے سے ملک کو نقابل تلافی نقصان پہنچا فورن فنڈنگ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے تھی آڈیو لیگ سوشل میڈیا پر کس نے ریلیز کی فون کالز کی سیویلنس اور ریکارڈنگ کیسے ہو سکتی ہے پاکستان میں شہریوں کے سیویلنس کون کر سکتا ہے کیا ریاست کے پاس غیر قانونی سیویلنس سے محفوظ رہنے کی صلاحیت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سوالات آڈیو لیگس کیس میں ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئیے انیس پروری کو ساتھی حیثیت میں طلب آڈیو لیگس کس نے ریلیز کی ایف آئیے نے جواب کے لیے محلت مانگ لی عدالت کا آڈیو شیئر کرنے والے سوشل میڈیا آکاؤنٹس کی تفصیل پیش کرنے کا حکم تحریری حکم نامے میں کہا گیا ڈی جی ایف آئیے پیش ہو کر بتائیں فان کالز کی ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے ایک طرف اتحاد تو دوسری طرف مقابلہ کراچی میں مسلم رقنون اور ایمکی امام نے سامنے این اے 242 کے اماری سے شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال کے کاغذات جمع ایمکی ام نے حلقے میں سیٹ ایڈجسمنٹ کی تردید کر دی پرویز الہی کی اہلیہ کیسرہ الہی کے این اے 64 سے کاغذات جمع نہ ہو سکے پی پی بتی سے کاغذات نامزدگی جمع پرویز الہی کی اہلیہ کو وقلہ سمیت اندر جانے سے روک دیا گیا حلقہ این اے 64 سے کاغذات جمع نہ ہونے پر آر او کے گیٹ پر دھرنا دیا مونس الہی کہتے ہیں تمام دن والدہ کو کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے انتظامیہ نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی دھچیاں اڑا دی کاغذات چھیننے کی کوشش کی گئی نگران وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی کی عراقین کی بلوچ احتجاج کیمپ آمد کمیٹی عراقین اور گورنر بلوچستان کے مظاہرین سے مذاکرات آج دوبارہ مذاکرات ہوں گے اسلامباد میں گرفتار 162 بلوچ مظاہرین کی زمانت منظور مظاہرین پر تشدد کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اسلامباد میں احتجاج سینیٹر مجھتاک اور سینیٹر فرحت اللہ بابر کی بھی احتجاج میں شرکت صحافی اور عدی محمد حنیف کا بطور احتجاج ستارہ امتیاز واپس کرنے کا اعلان کہا نئی نسل کو بنیادی وقار سے محروم رکھا جا رہا ہے ڈریویس کپ ٹائی پاکستان میں ہی ہوگا بھارت کو موں کی کھانی پڑی انٹرنیشنل ٹینیس فیڈریشن نے بھارتی اپیل مسترد کر دی ورلڈ کپ گروپ ون پلی اوف ٹائی اسلامباد میں تین اور چار فروری کو شہید نہتے فلسطینیوں کی نسل کو شیبے دردی سے جاری دنیا خاموش تماشائی اسرائیلی فوج نے مزید چار سو فلسطینیوں کو شہید کر دیا سات سو چونتے زخمی رفاق خان یونس اور نفسی رات میں گولہ باری امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر دو ہزار پاؤنڈ وزنی بوم گرائے جان بوجھ کر رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا شہدہ کی مجموعی تعداد اکیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہماس نے اقوام اتہندہ کی قرارداد کو نکافی قرار دے دیا ہماس کے جوابی حملے بھی جاری زمینی کاروائے میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد ایک سو انتالیس ہو گئی یونیسیف نے غزائی قلت سے بچوں کی امواد کا خطشہ ظاہر کر دیا زخمی فلسطینی بچی کی ویڈیو نے سب کو ہلا کر رکھ دیا نیو یورک اسرائیل مخالف ناروں سے گونج اٹھا ہزاروں افراد کے ویڈی میں شرکت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے مسلم حکمران فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں امریکی افواج ہر خطے میں فساد کی جڑھیں پاکستان اور افغانستان میں بھی بد امنی کی وجہ امریکی مداخلت ہے پی ٹی آئے کے منحرف رہنما نور عالم خان جی ایو آئی میں شامل پشاور میں صبای امیر سینیٹر مولانا تالو رحمان سے ملاقات نور عالم خان نے کہا نو میں واقعات قابل شرم ہیں احتجاج سب کرتے ہیں مگر اداروں پر حملے نہیں کیے جاتے لادلے کی بات ہوتی ہے کیونکہ جیل میں اسے سہولیات دی جاتی ہیں ایک دو روز میں امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا بڑی تعداد میں لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں سعید غنی کا کہنا ہے ہم ماضی سے زیادہ مضبوط ہیں تمام جماعتوں کو لیبل پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے بانی پی ٹی آئی کو مسلوئی طریقے سے لیڈر بنایا گیا مذاکرات ہی مشکلات سے نکلنے کی واحد کنجی ہیں سیاسی جماعتوں کو ملکی مسائل کے حل کے لیے بیٹھنا ہوگا ترجمان آئی پی پی فردوس آشی قابان کا مشورہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سیاست میں حلیف اور حریف بدلتے رہتے ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے نگران وزیر اطلاق سندھ محمد احمد شاہ کا کہنا ہے ہم اپنے ہیروز کو بھولتے جا رہے ہیں انجیوز کا سوچنے سمجھنے کا انداز انگریزی میڈیم ہے ہمیں اپنے سوچنے کی صلاحیت کو بدلنا ہوگا اپنی تحصیب میں داخل ہونے کی ضرورت ہے کراچی میں سرکاری پائپ چوری کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا یا نہیں انتظامیہ بے بس پولیس بھی ایزی ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود انتظامیہ بے خبر پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہا کسی نے شکایت کی ہی نہیں تو کیوں ایکشن لیں جب شکایت آئے گی تب دیکھا جائے گا حسن سکویر پر رہنی پائپ چوری ہوا تھا ملزمان پیدل کندوں پر ہی پائپ اٹھا کر چلتے بنے نگران وزیرالہ پنجاب محسن اکوی کے توفانی دورے ایک ہی دن لاہور کے پانچ سرکاری اسپتالوں میں پہنچ گئے سابسز پی آئی سی میون لیڈی ویلنگٹن دینٹل اسپتال کا دورہ اپگریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا کام مزید تیز کرنے کی ہیدار مزارت انسانی حقوق کے ذریعہ تمام بین المذاہب ہم آہنگی اور کرشمس کی تقریب نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے کرشمس کا کیک کاٹا مسیحی برادری کو مبارک بات دی اپنے خطاب میں انوار الحقاقر نے کہا اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ادھاکارہ میرہ کے گھر سے چوری ہونے والا ہار اور گھڑی مل گئی پولیس نے ایک کروڑ مالیت کی دونوں چیزیں حافظہ بات سے برامت کی ادھاکارہ کا ڈرائیور چوری کر کے فرار ہوا تھا لہور والوں کا کھلی فضاء میں سانس لینا مشکل سموک کا وار برقرار فضاء انتہائی الودہ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے صوبائی حکومت کے ایکشن اور اقدامات ناکام لہور فضائی الودگی میں مسلسل ٹاپ پر ہاکی کی صدارت کے لیے پھر میوزیکل چیئر شروع لہور میں نامزل صدر تاریخ حسین بکٹی نے چار سنبھال لیا پی ایچ ایف کے منتخب صدر خالص سجاد کوکر نے اہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا دونوں آمنے سامنے آگئے بیٹنگ کے لیے تیار نہ ہونا ہاری سٹوف کے لیے امتحان بن گیا ڈگ بیش میں ٹائم آؤٹ سے بسنے کے لیے پچھ پر دوڑے پیڈ کیے نہ ہی گلوز اور ہیلمٹ پہنا سب تیاری کریس پر کھڑے ہو کر کی فاس بولر زمان مکان کے ہر سو چرچے میکسویل کو کرایا یورکر سوشل میڈیا پر وائرل انسانی سمگلنگ کا شبہ بھارت سے آنے والے تیارے کو فرانس میں روک لیا گیا تیارہ نکارا گوہ جا رہا تھا فرانسیسی ائرپورٹ پر دو مسافروں کو گرفتار کر لیا گیا تیارے میں تین سو سزائد مسافر سوار تھے رونالڈو کا پینلٹی شوٹ آؤٹ پر گول چھا گیا الناسر نے الیتفاق کو تین ایک سے ہرا دیا الہلال نے ابحا کو رون ڈالا سات صفر سے شکست دے دی ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار اظہار قاضی کو مداہوں سے بچھڑے سولہ برس بیٹھ گئے متعدد سپر ہٹ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے نوے کے قریب فلموں میں کام کیا کئی ایوارڈ سے نوازہ کھایا موین اختر صرف اداکار ہی نہیں ایک دور کا نام ہے لیجنڈ فنکار کے مدعا ان کی 73 سالگیرہ منا رہے ہیں موین اختر کو فن کی اکیڈمی کہا جاتا تھا ٹی وی ہو فلم ہو یا پھر سٹیج موین اختر نے ہر شعبے میں اپنی خدادات صلاحیتوں کا دوہا بنوایا اور دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں اروج پر فرانس کا آئیفل ٹاور اور برطانیہ کی مارکیٹیں سج گئیں سڑکوں پر رون کے دیکھنے والی دنیا بھر کے سٹورز پر سیلیں لگ گئیں عوام کی بڑی تعداد قریداری کے لیے پہنچ گئی امریکہ بھر میں بھی تیاریاں دیکھنے والی